اسلام علیکم دوستو یہ اسبینہ گرینی بلورا سردیوں کے بعد اس کے پتے کافی جھڑ گئے ہیں ابھی نئے پتے آرہے ہیں اس میں یہ ہمارے ساتھ والے زمیدار کے ٹاماٹر لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہوئے لیکن کراپ کا ریٹ نہیں ہے فصل بہت اچھا ہوا ہے ماشاءاللہ زبردست ہوا ہے اور بہترین فصل ہوا ہے ایوریج میس میں زیادہ ہے مال بھی بہت سارا لگا ہوا ہے لیکن بدقسمتی سے ابھی ریٹ نہیں ہے تو یہ بات کرتے ہیں سبینہ گرینی بلورا کی ابھی مارچ کا مہنہ ہے نئے پتے آنا شروع ہو گئے ہیں پھلیا بھی اس میں اس بار لگی ہے لیکن کافی تعداد میں نہیں لگی لیکن پھر بھی الحمدللہ پچھلے سال کی نسبت ابھی اچھے ہیں پچھلے سال کورا پڑھنے کی وجہ سے تو بہت سارا نقصان ہو گیا تھا اس کورا تو اس سال بھی پڑھا ہوا ہے لیکن تھوڑی تھنڈ بنسبت پچھلے سال کے تھوڑی کم تھی اس میں ماشاءاللہ پھلیاں تو اچھی اٹھائیے ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ایوریج کیا ہوتا ہے اس میں مسلسل بکریاں چرتی ہے اس وجہ سے ہم نے یہ بارڈر پہ کیکر کی ٹینیاں رکھی ہوئے جس سے گوٹس جو ہے وہ اس کراپ میں نہ داخل ہو سکی یہ سارے بارڈر پہ ہم نے رکھی ہوئے لاست تک آپ کو میں دکھاتا ہوں اینڈ تک جو ہے نا وہ کیکر جو پرون ہم کرتے ہیں وہ سال میں بارڈر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی زمین کا ایک جالی کا تو خرچہ بہت بڑا ہے لیکن بارڈر کے طور پر یہ کیکر بھی بڑا اچھا کام ہوتا ہے تو ابھی مشاءاللہ لکڑی بھی ان کی بننا شروع ہوگی اس میں کافی تعداد میں اس میں ہم نے لکڑیوں کو بیچ بیچ سے جہاں پہ گھنے تھے وہاں سے نکالی بھی اپنی کنسٹرکشن میں استعمال کی ہے جیسے ہم نے یہ اپنا بارڈر بھی بنایا ہے اس کے بارڈر بنایا ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پہ